اسلام علیکم دوستو چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سابسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی جانے پر عاشق قلب یار ہستم کس نمبر تین تیس تحریر عریج شاہ اسے امید نہ تھی کہ رائل اتنا ذہین ہوگا وہ تو اسے بہت بے بکوف سمجھا ہوا تھا اسے بلکل نہیں لگا تھا کہ اس کی پلانے کو اتنی آسانی سے سمجھ جائے گا وہ تو یہ سوچ کر آرام سے کام کر رہا تھا کہ رائل کو کون سا اس کے پلان کے سمجھ جانے وہ بہت ہوشیری سے ایک کی قدم اٹھا رہا تھا لیکن پھر بھی رائل نے سب کو اسے جان لیتی یہ یقین کرنا مشکل نہیں تھا کہ رائل اسے بہت اچھے سے جانتا تھا لیکن رائل نے اس کی موبیل پر سہروش کی تصویر کب دیکھی تھی کب اس نے اس کے سمجھے اپنے موبیل کا پاسوار لگا تھا اور اسے یہ بات کیسے پتا چلی تھی خیر جو بھی تھا اسے کون سا کسی کا کوئی ڈار تھا جو وہ پریشان ہوتا وہ تو بہت ریلیکس تھا یہ سوچ کر کہ رائل سے کچھ بھی چھوپا ہوا نہیں ہے دونوں بھائی بہت کافی ذہین تھے لے ہاں لیکن یہ الگ بات کی ان دونوں کی ذہنت اس کے کسی کام کی نہیں تھی وہ دونوں ہی اس کے لیے صرف مشکلات ہی پرا سکتے تھے زباریہ سے اس نے کبھی محبت نہیں کی تھی وہ بچپن سے اس کے منگیتر تھی لیکن وہ لڑکی کبھی اس کے دیر میں اپنے محبت پیدا نہیں کر سکی اس کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ زباریہ سے شادی کرے اس کی شادی اسی کے خاندان میں انہی کے بھائی کی بیٹی سی ہو اور اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے باپ کو ہر خوشی درنا چاہتا تھا وہ ان کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا لیکن اس کی نیت بدل گئی سہروش کو دیکھنے سے پہلے اس کو جاننے سے پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن پھر اس کا دل صرف سہروش کے ہی گن گانے لگا جب اس نے پہلی بار سہرش کو دیکھا تھا تب اس کے چیرے سے نظر ہٹانا اس کے لئے مشکل ہو گیا تھا وہ معصوم سی من مونی صورت پہلے ہی نظر میں اس کے دل کے کسی کونے میں بس ہی گئی تھی اور پھر جب زویا نے اس کے سامنے اس کی سوچ بیان کی تھی اس دن وہ اسے محبت کر بیٹا تھا شاید اس قریب محبت اس کے دل میں پہلے ہی پیدا ہو گئی تھی لیکن اس دن اس کی سوچ جب زویا نے اس کے سامنے بیان کی تو اس نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ یہ لڑکی کسی اور کے نصیب میں نہ لکھی جائے کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے لئے ایک ایسی ہی لڑکی کی خواہش کی تھی اور پھر رہیل کی حقیقت جاننے کے بعد وہ پریشان ہو گیا تھا وہ سہروش کو ایک ایسی نسان کے ساتھ زندگی تباہ نہیں کرنے دے سکتا تھا شاید وہ قسمت کا فیصلہ سمجھ کر رہیل اس کی شادی کو قبول کر لیتا لیکن اس کا دل اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا اس کا دل زید پر اتر آیا تھا سہروش کے نام کی آگے اس کا نام دیکھنے کی زید جو اس نے پوری کر لی تھی اس نے بہت ہی آسانی اور ہشیری سے کھیل کھیل کر سہروش کو اپنے نام کالی تھے اور اب وہ اس کی تھی ہاں وہ اس کی تھی آج اس پر صرف اس کا حق تھا اور یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ہوتا اس نے بہت کچھ فیس کیا تھا اس نے اس کیس میں ہاتھ ڈالی تھا جس سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا اسے اپنا کام بڑھانے کا شوق کبھی بھی نہیں رہا تھا وہ تو بس اپنے کام سے مطلب رکھتا تھا لیکن جب اس سے رہائیل کی روٹین پتا چلنا شروع ہوئی تو اس نے سب سے پہلے انسپیکٹر زہین کے کیس میں انٹریس لینا شروع کیا تھا اور جس کی وجہ سے اکثر اسے دعور سے بہت کچھ سننے کو ملتا تھا لیکن وہ پیچھے نہیں اٹھا کیونکہ یہ مملہ صرف اس کی نوکری یا کیس کا نہیں تھا بلکہ یہاں مملہ اس کے دل کا تھا اور وہ اپنے دل پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت ہوشیاری سے زہین کے کیس کو ہینڈل کرنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ اس نے ہر چیز کو کنٹرول کار لیا تھا اس نے سوچا تھا کہ اگر رائیل کا ان سب چیز سے کوئی واسطہ نہیں بھی ہو تب ہی وہ ایک دل کے لیے اسے شاک کی بنیاد پر دل بھیجوا کر سہروش سے نکاح کر لے گا کیونکہ اسے یقین تھا گھار کی عزت بچانے کے لیے اس کے ماں بب اسے ہی بلی کا بکرہ بنائیں گے اور وہ بننے کو تیار تھا اس نے بہت نقرہ دکھایا تھا بہت الٹی سی تھی باتیں گئی صرف یہ سوچ کر کہ وہ کم حمد لکی شاید اپنے لیے کوئی سرٹائپ لے گئی شاید تھوڑی سی حمد دکھا کر اپنے حق میں آواز اٹھائے گئے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اگر اس کی یہ ساری پلاننگ آج اسے پتا چال جا تو شاید وہ بے ہوش بھی ہو سکتی تھی اور یہ اس کے ناظر سے جان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ اسے بتانے کا کوئی ردہ نہیں رکھتا تھا فیلحال وہ اپنی محبت کو بھی اس پر زہر نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اسے یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا ورنہ وہ الٹی کھوپری کی لڑکی کہیں پی یہ ہی نہ سوچنے لگے کہ اس نے خود رحل کے خلاف کیس نکال کر اسے فنسایا تاکہ وہ اسے نکاح کرسکے اب وہ اسے اتنا بھی سر پر نہیں چڑھا سکتا تھا ایک تو ویسے نکاح کے بعد اس کی زبان ضرورت سے زیادہ لمبی ہو گئی تھی بات بات پر تہانے ماتے تھے خیر یہ بھی اچھا ہی تھا وہ اس کی ہمت دیکھنا چاہتا تھا اور وہ بڑی ہی دلری سے اپنی ہمت دکھا رہی تھی جسے دیکھ کر وہ خود حیران رہ گیا تھا لیکن جو بھی تھا اس کی ہر دا سر آنکھوں پر وہ اسے محبت کرتا تھا اس کی ہر چیز اسے دل سے قبول تھی وہ فیلحال بہت ساری چیزوں کو سوچ رہی تھی اور اپنے ذہن میں آنے والی رنگ برنگی چوزوں والی سوچ وہ اس پر زہر بھی کر رہی تھی کبھی سمجھتا کبھی کسی آہر سے محبت کبھی ماں باپ کا پریشہ وہ بہت ساری سوچوں میں الجی ہوئی تھی وہ ہنیمون پر جانے کے بعد دور کرنے والا تھا کہ داور دی کھڑوس نہیں اس کی چھوٹیاں ہی منظور نہیں کی تھی ایک بار میں تمہاری جگہ بیٹھ جاؤ انسپیکٹر داور پھر دیکھنا میں تمہاری بھی چھوٹیاں منظور نہیں کروں گا خیر تم تو میرے سینئر ہو میں تمہارے بیٹے سے انتقام لوں گا اس نے فیصلہ کرتے ہوئے سوچا تھا جب اندر سے پیغام آیا انسپیکٹر داور بولا رہے ہیں اور یہاں کر اس کی ساری اکڑ ساری سوچیں جواب دے چکی تھی وہ فرن اٹھ کر بھاگا تھا جی سر آپ نے مجھے بولایا وہ اندر داخل ہوتا اس سے سلیوڑ کرتا وہ بولا جی بیٹھیں آپ انسپیکٹرز مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی اس وقت ذہن کے کیس کے بارے میں وہ مجرم جواب کا کزان لگتا ہے خطاکناک نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ ان کا نیا بندہ تھا آپ اس سے بات کریں ہو سکتا ہے کہ یہ گواہی دے دیں اور انسپیکٹرز ذہن کے کیس میں ان کی مدد کرسکے اس کے ساتھ آپ بات کر لیں لیکن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا وہ جو باتیں کر رہا تھا ان باتروں مجھے کافی کنفیوز کیا ہے کہ آپ مجھے اس بارے میں کچھ بتائیں گے وہ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا اور اس کے کہ اس کیس کا لڑکا کل لڑکی کا کیا لینا دینا آپ نے اسے فرنسانے کے لیے پلانے کی ہے ایسا اس کا کہنا ہے اس میں کتنی حقیقہ دے کہ آپ مجھے بتانا مناسب سمجھیں گے اگر آپ مجھے نہیں بتانا چاہتے تو بھی کوئی بات نہیں لیکن ذہن کو بتائے گا تاکہ اس کیس میں کچھ ہاتھ تک آسانی ہو سکے اور دوسری بات کوشش کیجئے کہ آپ کا کزن زبان کھول دے ورنہ شاید ہمیں اپنے طریقے سے بولنے پر مجبور کرنا پڑے جو یقینہ آپ کے خاندان والوں کو پسند نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کو وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا سر سب سے پہلی بات تو میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں میں تو صرف یہیں سب کہنے گیا تھا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اور باقی جس لڑکے کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا وہ اب میرے بیوی ہے اور اس کیس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جس پلانے کی وہ بات کر رہا تھا وہ بھی تقبل میرا اور اس کا پرسنل میٹر ہے اس کیس کا کوئی لینا دینا نہیں بلکہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کیس نے میرے لیے کافی آسانی پیدا کی تھی میری جو وائف ہے اس کی شادی اس کے ساتھ ہونے والی تھی اور اس سے بچانے کے لیے میں نے ایک قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا اگر میں چاہتا تو رائل کو دو دن پہلے بھی گرفتار کروا سکتا تھا اور دو دن بہت بھی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میں نے سارے ثبوت لاکر انسپیکٹر ذہن کو دیئے تھے اور یہ اسی دن کی بات ہے جب اس کی شادی تھی میں چاہتا تھا کہ شادی والی دن ہی پولیس اسے گرفتار کریں کیونکہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہونے والی تھی میں اس سے محبت کرتا تھا اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا بس اتنی ہی بات ہے اگر اسے دو تین دن پہلے گرفتار کیا جاتا تو شاید اس کی شادی روک جاتی ہے اور اگر بہت میں کیا جاتا تو شاید شادی ہو جاتی تو مجھے دونوں ہی کنڈیشن منظور نہیں تھی اس لیے میں نے اس کیس کی ڈیٹیلز اس کی شادی والی دن ہی دی تھی یہ ساری باتیں کسی کو بھی بتانے والی نہیں تھی یہ اس کا راز تھا جس نے دور پر کھول دی کیونکہ وہی جانتا تھا بس اس سے یقین تھا اگر اسے پتہ چال بھی جائے تو بھی وہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گا محبت کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ بہت غلط ہے آپ اس کا رشتہ بھی مانگ سکتے تھے خیر اس کی شادی ہونے والی تھی تو یہ سب کچھ کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہے لکنے پھر بھی آپ نے غلطے کی آپ کو اس کی اس کی ساری ڈیٹیلز پہلے پتہ چال چکی تھی اور آپ نے اپنے مطلب کے لیے اپنی پرسنل وجہ کے لیے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائے جو بڑا نقصان کرواست سکتی تھی یہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی غلطی نکال چکا تھا وہ کچھ نہیں بولا صرف ہاں میں ساری لطا کمرے سے باہر نکل گیا اب وہ اس کے سامنے وہ کیا کہتا ہے کبھی کبھی غیر ذمہ دارانہ کام کر کے یہ اپنے دلی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے اسلام علیکم یہ کہیں کیوں وہ فون کیا ہے آپ نے وہ اس وقت ہسپتال میں موجود تھے ففو اور تاہی امی بھی یہی تھی اس نے امی کے موبیل پر فون کیا تھا کہ اسے اس سے بات کرنی ہے جس پر امی نے فون اس کے حوالے کر دیا تھا اپنی جان کی آواز سنی ہے جان مند شادی کی ہے آپ سے اتنا حق تو بنتا ہے نا میرا انداز میں دنیا جان کی شرارت اور شوکتی وہ اسے تانگ کرنے کے لئے یہ سب کچھ کرتا تھا اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا یہاں سب گھر والے پریشان ہیں زباریاں کلے کر اسے اب تک ٹھیک سے ہوش نہیں ہے اور آپ کتنے آرام سے وہاں اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اساس نام کی کوئی چیز ہے آپ کے اندر ڈٹروں سے مسلسل بے ہوش رکھ رہے ہیں اس کے ذہن کیفیت بہت خراب ہے آپ ان سب باتوں پر دھیان دینے کے بجائے صرف اور صرف اپنے کاموں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کچھ ذمہ داریاں اس گھر سے بھی نکلتی ہیں آپ کے وہ فون کان سے لگائے ایک سائیڈ پر آتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں مگر ڈٹتے ہوئے بولی میں تمہیں اپنے ذمہ داریاں بتاتا ہوں ڈرلنگ پر سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا حکمانہ جو کہ مان کر میں نے تمہیں اپنے زندگی میں شامل کیا اور اب سے تم میری سب سے بڑی ذمہ داری ہو جسے میں ہر طرح سے نبھانا چاہتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ تم نے کال رات مجھے میری ذمہ داری نبھانے نہیں دی بلکہ میرے معصوم جذبات کا قتل کیا تمہیں عمر بھر کی قید نہیں بلکہ تمام عمر قید دل ہونے چاہیے آج جو میں تمہیں اپنے دل میں ہمیشہ انگلیے قید کر لو تمہیں اپنی باہوں میں بھیج کر سینے سے چھپا لوں تمہارے ہونٹوں پر اپنی محبت کی دستانے راکم کرو اور تمہیں بس بس خدا کے لیے خدا کا خوف کرے آپ کو تو شرم و لحاظ نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں نہ جانے کتنے لوگ گمیں بیٹھے ہوں گے اور یہ حساس تک نہیں ہے کہ یہاں آپ کی کزن ہسپتال میں زندگی اور موت سے لڑ رہے کیسے انسان ہیں آپ مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے وہ غصے سے کہتی فون کارڈز کتی داور نے غصے سے فون کو دیکھا بہت بوری ملیا کہ اس نے سوچا لیکن پھر موبیل سکرین پر اس معصوم سے چہرے کو دیکھ کر اس نے فوراں اپنی بات کے نفی کی تھی ارے نہیں یار میری جان تو بہت معصوم ہے اتنی پیاری ہے اس نے مسکراتے ہوئے موبیل سکرین پر اپنے لاب راکھ دیئے تھے کبھی کبھار انسان اچانک بہت الگ محسوس کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو آسمانوں میں فیل کرتے اس وقت اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا وہ اسے ڈنٹے گصہ کرے سدھے مو بات کرے نہ کرے اتنی نان اتنا ہی کافی تھا کہ وہ زاور حیدری کی تھی وہ دروازہ کھڑکٹا ہے اب بہر روکر اس کے آنے کا انتظار کار رہا تھا لیکن اسے سیڑھیوں اتر کر نیچے آتی آتے پورے دو منٹ لگ چکے تھے حتی دو گھنٹے سکھڑا ہوں میں اور تمہیں اتنی توفیق نہ اس کی کہ وقت پر دروازہ ہی کھول دو وہ اندر داخل ہوتا اسے کہنے لگا آتے ہی شکیت نہیں کرتے بلکہ سلام لیتے ہیں میری دور کی خالہ کہا کرتی تھی کہ آتے ہی اگر سلام پیش کرو تو گھر میں شیطان نہیں آتے وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی کسی خالہ کی بات بتانے لگے تم ہاتھ کرتی ہو شیطان کو بھی اندر آنے دو یا وہ بھی باہر بارش میں کھڑا بھیگ رہا ہوگا وہ اس کے گرد اپنے بہوں کا حسار بناتا اسے اپنے ساتھ ساتھ لے اندر کی طرف آیا تھا آپ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں مجھے تو آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی میرا تہو رو رہا ہوگا اور تیز سے اوپر کی طرف باڑ رہی تھی کبھی تہو کے باپ کو بھی پوچھ لو انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی سڑھیاں چڑھنے لگا لیکن اس کا جواب نہ آیا چاہتی وہ کمرے میں داکر ہوتے بے حد ماسومیاں سے بولی تھی اس کی بچگانہ سے انداز پر داور مسکرا کر اپنی شارٹ کے اوپر کے بٹن کھونے لگا جب کہ تہو بیٹ پر لٹا بڑے مزے سے اپنے پیر کو اپنے ننے سے ہاتھ میں پکڑے معاینہ کر رہا تھا کھل کھلا کر مسکرایا تہو ممہ کا پیارا بیٹا ہے ممہ کی جان ہے ممہ کے جگر کا ٹکڑا ہے اس کے ننے ننے ہوتوں کو ہوتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر چومنے لگے دو دیدہ دو وہ بھی اس کی باتوں کا خوب جواب دے رہا تھا جس پر وہ صدقے وارد جا رہی تھی تمہارے بیٹے نے تو تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ تمہارا کسی کتنا الرجیٹک ہے الرجیٹک ہے وہ بیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے گا تو اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اسے لگا تھا کہ شاید ہے وہ والی کوئی بات نہیں کر گا لیکن ہمیں شکرہ یہاں پر بھی گھل تھی وہ اسے اگنور کرتے ہوئے تاہو کی اپنی بہوں میں اٹھا ہے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ بے باق ہوتا جا رہا تھا پچھلے کچھ دنوں میں تو اس نے اس کے کئی روپ دیکھ ڈالے تھے تمہارا کس سچ میں بہت شاندار تھا آج میرا دن بہت اچھا گذر میں نے بہت انجوائے کیا سب کی باتوں کا مسکرہ کا جواب دی آج میری خوشی دیکھ کر کتنے دفعہ میرے ساتھ کام کرنے والے افیسر نے وجہ پچھلے کہ انہیں اب تھوڑی نہ بتا سکتا تھا کہ میری بیوی نے مجھے ایک قس دیا اب یہ باتیں انہیں بتانے والی تھوڑی تھی خیر پھر سنو کیا ہوا مجھے نہیں سنونا اور آپ بھی چوب کر جائے تاہو کے سونے کا وقت ہے اگر یہ ابھی نہیں سوئے گا تو پھر بعد میں بھی نہیں سوئے گا اور آپ کی نید خامکہ خراب ہو جائے گی وہ اس ٹاپے کو باندھ کرتے ہوئے تاہو کو بیڈ پر لٹاتے اسے تھپک دے لگے جب اچانک دعویٰ نے اس کا ہاتھ تھام پر اسی اپنے طرف کھینچا اس کے بالوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اگلہ ہی لمحے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی قید میں ریچ چکا تھا اس کے ہونٹوں پر محبت سے بھر بور بوسہ دیتے ہوئے وہ پیچھ ہٹ کر اس کا سرکی چلکتا چہرہ دیکھنے لگا اتنا گبرانے ہیں کی کیا اور پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈالے اب تو تمہیں روز صبح مجھے ایسے ہی کام پر بھیجنا پڑے گا اس لیے اچھا ہے کہ تم آزہ ڈالو کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے یہ فتح ہماری نئی شروعات کا ہوگا اور اس بر میں کسی طرح کا بہانہ برداشت نہیں کروں گا وہ اس کا آغاز تھپکتا اٹھ کر ڈریسنگ روم میں باندھ ہو گیا جبکہ اس نے ایک نظر بیڈ پر لیٹا ہوا تہو کو دیکھا جو ایل ای ڈی کو جو ایل بار پھر سے اپنے پیر کا مہنہ کر رہا تھا اسے تہو سے بس اتنی سی شکیت تو تھی کہ وہ اپنی ماں کی حفاظت نہیں کیوں نہیں کرتا تھا اتنے برے وہ بھو سے کسی دن اس کا باپ اس کی ماں کو کھا جائے گا اس معصوم کو پتہ بھی نہیں چلے گا خواتینوں حضرات چینل پر آنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسک کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی آپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ